اور بلدہ بزار زلے کے گروت پوری دھام میں جیت خام کاٹا گیا اور اس کے بعد لوگوں کا غصہ جو ہے ساتھوے ہاتھوان پر پہنچ گیا ہے خاص طور پر ستنامی سماج کے انویائی جو ہیں اس کو لے کر پردرشن کرتے ہوئے نظرہ دو دنوں سے پردرشن کر رہے تھے اور اب جا کر پولیس کو اس معاملے میں کامیابی ملی ہے دیکھئے دو تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طرف پردرشن کی تصویر دوسری طرف جیت خام جو کاٹے گئے تھے اس کی تصویر آپ کو ہم بتا رہے ہیں اس معاملے میں پولیس نے اب تین آر اوپی گرفتار کر لیے ہیں جو تین آر اوپی گرفتار ہوئے ہیں وہ مزدوری کرنے کے لیے آئے تھے یہاں پر اور یہاں پر وہ بیہار سے آئے ہوئے تھے مزدوری کرنے کے لیے انہوں نے مزدوری مانگی تو جس ٹھیکے دار کے ہاں وہ کام کر رہے تھے ٹھیکے دار نے کم مزدوری دی اب اس کے بعد وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے غصے میں آ کر جیت خام کاٹنے کا کام انہوں نے کر دیا اب اسی بات کو لے کر ستنامی سماج جو ہے پردرشن کر رہا تھا کہ کس نے کاٹا پولیس جلدی سے جلدی گرفتار کرے اور پولیس نے گرفتار کر بھی لیا آپ کو بتا دیں کہ یہ ستنامی سماج کے پرورتک گروہ بابا گھاسیداز کی تپو بھومی ہے گراؤت پوری جہاں پر عمر گفہ میں مہا کونی مندر میں یہاں جیت خام جو لگے ہوئے تھے ان کو کاٹنے کی کارپائی جو ہے کاٹنے کا کام جو ہے ان لوگوں نے کیا تھا غصے میں آ کر کیونکہ ان کو مزدوری جو ہے وہ پوری نہیں ملے تھے آگے پڑھتے ہیں کوربہ کی بات کریں گے شادی کے لیے دولہ راجہ جا رہے تھے بارات لے کر لیکن پہنچ گئے حوالات جی ہاں ماملہ درسل یہ سامنے آیا کوربہ میں جہاں پر رامپور پولیس نے بارات نکلنے سے پہلے ہی دولہ راجہ کو گرفتار کر لیا کیونکہ یہ ایک لڑکی کے ساتھ پہلے سے ہی ان کے سمبند تھے اور دو سال سے اس کا یون شوشن شادی کا جھانسہ دیکھا کر رہے تھے اتنا ہی نہیں اب یہ پیشس میکینک ہے ان کا نام جان لیجیے نندلال نشاد ان کا نام ہے اور دو سال سے شوشن کیا جا رہا تھا ان کے دوارے لڑکی کو پتہ چلا ہے کہ شادی ہو رہی ہے لڑکی دوڑی دوڑی پولیس تھانے پہنچ گئی پولیس تھانے میں کاربائی کی مانگ کرنے لگی کو ہر لگانے لگی پولیس ہو گئی سکری پولیس نے سیدھے جا کر دولے راجہ کو بارات نکلنے سے پہلے دبوچ لیا دبوچ نے کے بعد تھانے لائے گئی حوالات لائے گئے اور اس کے بعد جب معاملے میں ستیتہ پائی گئی تو اب جیل پہنچ گا موسیقی موسیقی